اللہم علیہ وآلہ وسلم نظری صاحب تشیف فرمائے میں یہ پوچھن چاہوں گا حضرت جس طرح بات ہوئی ماہ رمضان کے استقبال کو بھی تحسین کے کلمات سے نوازا گیا پھر کس طرح کا ہمارا انداز اور طرز زندگی ہونا چاہیے طرز عمل ہونا چاہیے ماہ رمضان کی آمد پر یہ فرمائے گا کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق بہت کم ہے تو یہ ماہ رمضان کو اور قرآن کو خاص تعلق ہے تو اگر آج ہی سے یعنی کہ جب ہم استقبال کر رہے ہیں آج ہی سے ایک ایسا پلان کر لیں جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک ایسا گوشوارہ بنا لیں جس کے تحت ہم اگر ماہ رمضان گزارے تو انشاءاللہ یہ ماہ رمضان ہمیں قرآن سے قریب کر دے کیا فرمائے گا جی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللہ انزل فیه القرآن خوبصورت بات فرمائی رئیس بھئی آپ نے کہ قرآن مجید فرقان حمید رب تبارک و تعالی نے اسی ماہ مقدس میں ہمیں انام عطا فرمایا اور اس کے ایک مبارک رات لائلت القدر کے اندر تو یقیناً رمضان کے اندر ویسے تو مسلمانوں کا معمول بھی یہ ہے کہ بحمد اللہ تعالی تراوی کی صورت میں اور انفراتی صورت میں ہمارے گھروں کے اندر قرآن پڑھا ہے تو بنیادی یہی مقصد ہے قرآن اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا دو چیزوں کو ذکر فرمایا ایک تو فرمایا کہ تمہارے اندر تقوی اور پریزگاری آجائے دوسرا فرمایا نزول قرآن کا مہینہ ہے تو یہ دو چیزوں کو بنیاد بنا کر اگر چلیں گے رمضان مبارک کے اندر تمہیں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی اور پھر ایام مادودات یہ رمضان شروع ہوگا یہ ختم ہو جائے گا اور انسان کوشش کرے کہ قرآن نے کہا کہ دن کتنے سے پورے گیارہ مہینے تم لگے ہوتے اپنے خواہشات کے اندر اپنے معاملات کے اندر ان دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت کرو استقبال کے حوالے سے جیسے کہ حدیث پاک کا حوالہ دیا کہ استقبال جو ہے استقبال رمضان اتنی عظیم چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمائے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث پاک خطبہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایوانناس قد اضل لکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیدت خیر من الف شہر اتنے بڑے الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمہ مقدس بلکل پروٹوکول کے ساتھ استقبال کیا پتا چلا کہ یہ کوئی معمولی بہینہ نہیں بلکہ سیدو شہور تمام مہینوں کا سردار بہینہ نزول قرآن کا بہینہ اللہ کی رحمت کا مہینہ اللہ کے فضل کا مہینہ تو یہ پیغام دینا ہے اس پورام کے ذریعے کہ ہم نے پہلے سے ذہنی فکری طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ اس ماہ مقدس کا کوئی لمحہ ہم ضائع نہ کریں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہمارے اوقات اللہ اور اس کے رسول کی تعویداری اور فروا برداری کے اندر ہوں بہت خوبصورت بات کہیے